بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين و لا عاقبت للمتقین و صلاة و سلام على وصوله النبی الكریم و آلہ و اصحابه اجمعین لان اسلام ٹوڈے چینل آج آپ کے لئے ایک عمل لے کر آیا ہے جو بہن بھائی کہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول و منظور نہیں ہوتی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی مسائل جہاں وہ حل نہیں ہوتے ان کے لئے یہ ایک بہترین عمل ہے لا تقنطو مر رحمت اللہ اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے سامعین اکرام ہم جو بھی دعائیں مانگتے ہیں ان کا ہمیں فائدہ لازمی ہوتا ہے بعض دعاؤں کے اثرات فوری طور پر دنیا کے اندر نظر آتی ہیں بعض دعائیں جو ہیں وہ آخرت کے لئے زخیرہ ہو جاتی ہیں بعض دعاؤں کے وجہ سے مسئلتیں ٹل جاتی ہیں کوئی بھی دعا جو ہے وہ رائے گان نہیں جاتی دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے یہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح دعا مانگتے ہیں دعا مانگنے کے لئے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی دعا مانگیں تو آپ کا ذہن مکمل طور پر دعا کی طرف متوجہ ہو دعا دل سے نکلنی چاہیے دعا جو ہے وہ دل سے نکلنی چاہیے ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہمارا ذہن ادھر ادھر بٹھک رہا ہوتا ہے ذہن کے اندر اور خیالات چل رہے ہیں زبان سے کچھ اور کلمات نکل رہے ہیں تو دعا کی قبولت کے لئے یکسوی جو ہے وہ نہایت ضروری ہے جب دعا مانگیں تو مکمل یکسو ہو کر رب کریم کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگیں اور کامل یقین کے ساتھ مانگیں ان اللہ علی کل شیئن قدیر بشک رب کریم جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے خزانے جو ہیں وہ نہایتی وسیع ہیں اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں اور کوئی چیز بھی ناممکن نہیں رب کریم ذل جلال والاکرام کے لئے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں جب رب کریم فرماتا ہے فایکون بس وہ چیز ہو جاتی ہے تو اس کامل یقین کے ساتھ مانگیں کہ رب کریم مجھے یہ چیز عطا فرمائیں گے دعا مانگنے کا طریقہ جو ہے اس کو ذرا غور سے سنیں پھر آپ کو میں عمل بھی بتاتا ہوں کہ دعا کے دوران آپ یہ عمل کریں یہ اس میں مباوک ہیں ان کا ورد کریں دعا کے اندر انشاءاللہ والاعزیز دعا جو ہے وقبول و منظور ہوگی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ سامعین کرام یاد رکھیے گا کہ جب بھی دعا مانگئے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں تو آپ کیا کیا کریں کہ سورت فاتحہ پڑھا کریں سورت فاتحہ پڑھا کریں ایہاک نعبودو ایہاک نستعین جہاں تک سورت فاتحہ پڑھا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبودو ایہاک نستعین یہاں تک سورت فاتحہ پڑھا کریں اور اس کے بعد درود پاک پڑھا کریں درود ابراہیمی پڑھا کریں جو ہم اپنی نمازوں کی اندر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بادک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمد مجید یہ درود ابراہیمی ہے ہم نمازوں کے اندر پڑھتی ہیں تو دعا کے اندر سب سے پہلے سورت فاتحہ پھر درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالی کو بابرکت ناموں سے بکارے بزرگان دین کہتی ہیں کہ یا حی یا قیوم ان دو بابرکت ناموں کو لازمیں دعا کے اندر پڑھا کریں کہ اس کے اندر اسم عاظم مخفی ہے جب اللہ تعالی کو ان مباوہ کے ناموں کے ساتھ بکارا جاتا ہے تو دعائیں جو ہیں وہ قابل و منظور ہوتی ہیں دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اسم مبارک یا ذل یلالی والکرام یا ذل یلالی والکرام یا ذل یلالی والکرام اس بابرکت اور عاظمت والے نام کو آپ نے تین مرتبہ دہرانے ہیں تین مرتبہ یا حی یا قیوم تین مرتبہ یا ذل یلالی والکرام ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے انہوں نے کہا یا ذل یلالی والکرام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مانگو دعا جو ہے وہ قبول ہوگی تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعاؤں کے اندر یا ذل یلالی والکرام اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت نام کا ذکر کرنا چاہیے اس بابرکت نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ یا ذل یلالی والکرام جو ہے یہ اس میں اعاصم ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو اس بابرکت نام سے پکارا جائے اور پھر اپنی حاجت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جائے تو وہ حاجت پوری ہوتی ہے وہ دعا جو ہے وہ قبول و منظور ہوتی ہے دیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ تین مرتبہ آپ نے یا الحمالرحمن اللہ تعالیٰ کے اس بابرکت اور پیارے نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے کہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں یا الحمالرحمن ایک فرشتہ جو ہے اس نام پر مقرر ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس بابرکت نام سے پکارتا ہے تین مرتبہ تو فرشتہ صدا لگاتا ہے آواز لگاتا ہے ندا لگاتا ہے کہ مانگ رب کریم الرحم الرحمن تیری طرف متوجہ ہے سوال کر عدا کیا جائے گا تو سامعین اکرام تو دعاوں کے اندر ان تین بابرکت اسم اعظم کا آپ نے ورد کرنا ہے کام اس کم تین مرتبہ پڑھا کریں یا حجو یا قیم تین مرتبہ یا ذل جلال ولکرام تین مرتبہ یا الرحم الرحمن سامعین ورد کرنا چاہیے اور کامل یقین ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالی سے یہ دعا کر رہا ہوں میں دعا انشاءاللہ والا عزیز ضرور قبول ہوگی سامعین اکرام دعائیں منظور ہونا شروع ہو جاتی ہیں لیکن ایک ایک بات وہ حلال ورد کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کی حضور دعا مانگے انشاءاللہ والا عزیز مشکلات اور پرشانیہ جو ہیں ان کے رخ مر جائیں گے دعائیں جو ہیں وہ مشکلات پر وشانیہ مصیبتوں کو ٹال دیتی ہیں اللہ تعالی کی فضل اور کرم کے ساتھ اگر آپ چاہتی ہیں کہ مشکلات پر وشانیہ سے نکلیں دعائیں جو ہیں وہ قبول و منظور ہوں تو دعا جو ہے وہ احسن طریقے سے مانگیں حلال رزق کھائیں صدقہ خیرات بھی لازمی کریں انشاءاللہ والا عزیز تمام مسائل جو ہیں وہلونا شروع ہو جائیں گے یہ ایک نہایت ہی آپ کو آسان سا میں نے عمل بتایا ہے سب بہن بھیک کر سکتی ہیں اس عمل کو کریں انشاءاللہ والا عزیز ضرور فائدہ ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لن اسلام ٹوڈے کو اور دعا میں یاد رکھیں بآخر دعوانا الحمدللہ و بالعالمين